اوہ رائٹ میرے پیارے دوستوں میں ہوں حارس سلطان ایک پاکستانی ملحے جہاں جہاں پہ لوگ اردو ہندی پنجابی بولتے اور سمجھتے ہیں ان سب کے ساتھ میری نیک خواہشات موسیقی شروع کیا یہ جو یہ جو یہ جو وبا کا جو مسیبت پھیلی بھی اس سے پہلے کی خبر ہے تو یہ جیسا کہ اگر آپ لوگوں کو کچھ لوگوں کو یاد ہے کہ یہ ایک مندر بننا تھا ہندووں کا اسلام آباد میں جس میں بہت سارے لوگوں نے بڑا شو شرابہ مچایا صرف ابھی بنیادیں رکھی تھی نیئے جسے ہم پنجابی میں میکل کہتے ہیں نیئے رکھی تھی ابھی تو کچھ مومنوں نے جا کے حملہ کر دیا تھا مومنینز نے اسلام کی محبت میں اور کفار کی نفرت میں کہ اسلام آباد جو شہر اسلام کے وہاں پہ ہندووں کا مندر یہ کیسے ہو گیا تو وہ اصل میں ہوا یہ تھا اس کی ہسٹری یہ ہے کہ زمین نواز شریف کی پارٹی نے ایلوٹ کی تھی اور اب جب مندر بننا تھا اس کا جو پلان ہے اور اس کا جو تھوڑی سی گرانٹ ہے وہ عمران خان کی حکومت نے دیا تھا تو جیسے یہ خبر آئی تو لوگوں نے شور مچا دی دو طرح کے لوگ تھے ایک تو کہہ رہا تھا اسلام آباد اسلام کا شہر ہے یہاں پہ تو ہوئی نہیں سکتا کافروں کا مندر بنی نہیں سکتا دوسرا اینگل یہ تھا کہ چلو مندر بننا تو اپنے پیسے سے بنائیں حکومت کے پیسے سے نہ بنائیں پاکستان کے ٹیکسپیئر سے نہ بنائیں جو ایک منافقت ہے جیسا کہ میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ نہیں بلکہ غالب کے ساتھ میں نے بتایا تھا کہ کتنی منافقت ہے کہ انڈیا میں انڈین ٹیکسپیئر جو ہیں مسلمانوں کے حج کو سبسیڈیائز کرتے ہیں حج فنڈ ہے مدرسوں میں تو خیر مدرسوں میں بھی مجھے کسی نے بتایا تھا کہ شاید گرانٹس ملتی ہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے وہاں کے ٹیکسپیئر ہندووں کے انڈین ٹیکسپیئر کیسے جب مسلمانوں کو دے سکتے ہیں تو ایک چھوٹا سا مندر بننا تو پاکستان اگر اس میں دو تین کروڑ روپیہ دے دیتا ہے جو کہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے تو اس سے کیا ہو جائے گا آپ کی ملک کی خوبصورتی ہے ٹیمپل بننا گردوارے بننا آپ کے ملک میں اقلیتیں ہونا ڈیفرنٹ کلر کے لوگ ہونا یعنی کلچر کے لوگ ہونا یا اس سے آپ کا ملک اچھا جاتا ہے اس سے آپ کا سوفٹ ایمیج باہر کے ملکوں میں زیادہ جاتا ہے لیکن نہیں یہ مومنین یہ ٹک ٹاکر مجھے یاد اس کا سوفٹ ویر اپ ڈیٹ ہو گیا تھا اس نے کہا تھا خان صاحب اگر اسلام آباد میں مندر بنا تو پتہ نہیں اس نے کوئی دھمکیا دھمکیا دی تو اس کو پگڑ گیا لے گئے تھے پھر اس کا سوفٹ پیر اپ ڈیٹ ہوا تھا تو اس نے پھر مافی مانگ لی رہے ہیں تو یہ خبر تھی آج سے کچھ سات مہینے پہلے کی خبر ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوا اب یہ جو سی ڈی اے ہے جو کیپٹل ڈیویلپمنٹ آثورٹی اسلام آباد کی ہے انہوں نے پرمنٹلی انہوں نے باؤنڈری کی پرمیشن جو ہے دے دیئے تو اب مندر وہیں بنے گا جی جیسے میں نے لکھا ہوا تھا نا مندر وہیں بنے گا تو دوستوں وہی ہوا مندر وہیں پہ ہی بن رہا ہے اور پاکستان کے ٹیکس پیر کا بھی بیچ میں پیسہ ہے تو یہ انہوں نے اس کی سنگے بنیاد رکھ دی ہے اس کی نیئے رکھ دی گئی ہیں یہ کھدائی کا کام شروع ہو گیا تو یہ بھی ایک بڑی اچھی خبر ہے کہ اسلام آباد میں مندر بننا ہے پتہ نہیں کچھ ہزار دس پندرہ ہزار ہندو پاکستان میں رہتے ہیں جو کہ پاکستانی شہری ہیں ہر جگہ میں مسجدیں اٹھا کر بنا لیتے ہیں تو جو باقی کے لوگ ہیں کیا ان کا حق نہیں ہے کہ وہ بھی جائے تو یہ بڑا ایک اچھا عمل ہے اور اس پہ کریڈٹ جہاں پہ دینا چاہیے وہاں پہ ہمیں دینا چاہیے خان صاحب کو خان صاحب ویل ڈن تینکیو ویری مچ آپ ڈھٹے رہے آپ پیچھے نہیں ڈھٹے اور ان کو یہ جو اس طرح کے لوگ تھے نا ماندر یا اب بندہ اسے پوچھے ماندر باننے لگے آپ کیا کرے گا تو سوفیر اپ ڈیٹ ہو گیا بس اس کا میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچھا سکوں موسیقی